بڑے بڑے نام پھیکے پکوان بابر آزم فخر زمان نہ ہی محمد رزوان بہ آسانی بازی لے گیا ہندوستان ناظرین انڈیا سے بری طرح ہارنے کے بعد پاکستان کی آئی سی سی کی میمبرشپ خطرے میں پڑ چکی ہے پاکستان کو اپنے اگلے دو میچز کینیڈا اور آئی لینڈ کے ساتھ اچھے رن ریٹ سے جیتنا ہوں گے ورنہ لگاتار میچز ہارنے کی وجہ سے پاکستان کی آئی سی سی کی میمبرشپ ان سے چھن جائے گی اسی مدی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے پاکستان جیتنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں بعد میں انڈیا جیت کیا ہوں پاکستان پر بڑا آسان ہوگا ان کا یہ دو میچ بھی ہار جائیں اور یہ کھیل ہی ختم کر دیں ختم ہو جائے کیوں لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں دو ہزار بائیس ہم زمبابیے سے ہارے اور ہم اگر مگر میں چلے گئے تائیس ہم تب بھی ہارے ہم انیس ہم پچھلے پچیس سال کے ابھی تک کے چھے ورلڈ کپ میں سمی فائنل میں بھی نہیں پہنچے ہم ایک اٹومک پاور ایک نیشن ایک مطلب دنیا کی دس بڑی ٹیموں میں ہمارا نام آتا ہے اس کے باوجود ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں میرے خیال سے وہ گیری کرسچن جو ہماری ٹیم کا پاکستان ٹیم کا کوچ ہے غیرت مند آدمی تھا اس نے کل کے میچ کے فورن بعد پاکستان ٹیم سے استیفہ دے دیا میں ان کا کوچ بانے جاؤں اور ایک اور یہ میس کریں اور پانی کی بریک اور ڈرنک بریک ہوتی موپر سے چھوٹی لے کے نیچے آجاو ان کو مار مار کے ان کی ملتر تباہی کر دیا کے بولرز جسپری بھمرا تھا اور وہ بہت ٹف تھے پلے کرنے میں آہ تو ہم لوگوں نے اس کو بہت ایزی لیا کہ بھائی ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ہم کر لیں گے کر لیں گے اس کے پہلے ٹاپ آرڈر اڈا اس کے بعد میڈل آرڈر پی اڈا تو میں کہتی ہوں کہ بیٹنگ بلکل بھی نہیں اچھی تھی جس کی سب کے دل ٹوٹ کے ہم ہمیشہ انڈیا کی سپورٹ کریں گے ہمارا دل ٹوٹنے نہیں دیں گے پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ پاکستان کو سپورٹ کرنی نہیں چاہیے یہ پاکستان گھٹیا پلیئر چول ترین پلیئر سارے چول کوئی بھی پلیئر کھلنے والا ان سے نہیں ہے اور یہ بات دوسری یہ کہ آٹھ آٹھ سال کے بچے انڈیا کے میں نکالے ان کے ساتھ ان کو کھلایا جائے ایسا فین ڈیزائن کر گئے پاکستان ٹیم سے کہ ان کا کوئی میچ اب آگے نہیں دیکھیں گے کسی بھی میچ میں ان کو سپورٹ نہیں کرے یہ ایک دوستو جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا کہ ابھی جو نیوز ہے کہ جو پاکستان ہے وہ انڈیا سے ہار چکا ہے بہت بری والی حال اس نے دیکھی ہے وہ مطلب یہ امید نہیں تھی کہ پاکستان ہے وہ ہار جائے گا انڈیا سے انڈ ٹائم پر اس نے جو مطلب کیا اس نے باجی پلٹی یا انڈیا کی ٹیم نے کیا اس کو دکھایا وہ مطلب پاکستان کو بلکل بھی امید نہیں تھی کہ مطلب پاکستان بلکل ہار جائے گا کہ وہ پہلے ہی آسٹریلیا سے یو ایسا سے ہار چکا تھا اور اب دوبارہ دوسری ہار دیکھئے پاکستان یا انڈیا کے ساتھ مطلب پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ مطلب ہماری ٹیم وہ بری طرح اتنا کھیل رہی ہے آنے والے ٹائم میں کیا وہ ایسا سے میمبرشپ بھی اپنا خونہ دے اپنے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اب جو آنے والے میچ ہوں گے پاکستان کی ٹیم کے کھنڈا کے ساتھ اور اور اسٹریلیا کے ٹیم کے ساتھ تو دیکھیں کیا شاید اس میں وہ جیت پائے اپنے دو ہار دیکھ چکے وہ پہلی اور ٹیموں کے ساتھ میں تو شاید دوسری اور ہار نہ دیکھ پائے تو پاکستان کو جو ان کو جو امید تھی پاکستان کی پبلک کو ہاں کی جنتا کو جو ہاپ تھی ایک ٹیم سے اپنی ان کی جو ہاپ تھی بلکل کھو چکے اس چیز کو لے کے اب انہیں بلکل بھی امید نہیں ہے کہ پاکستان کچھ کرے گا پاکستان کی ٹیم ہمارے لئے جیت کے دکھائیں کسی بھی کانٹری سے کسی بھی میچ میں جیت کے دکھائیں گے نہیں دکھائیں میں جیت گیا تو آپ اون کیمرہ مجھے لے کے آنا اور مجھ سے آپ معافی مانگو گے کل میں نے آپ سے پھر انٹرگیو لے میں نے یہ سر نا آگے ہم سے معافی مانگیں گے سنو میں پاکستانی ہوں کیا ہوگیا یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اگر دار ہو آپ انڈیا کی طریف کر رہے ہو آپ جو انسا وہ یہ کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں پاکستان جیتے لیکن پرفارمیس انڈیا کی بہتر نظر آ رہی ہے انڈیا جیت گیا تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کون معافی مانگے اب آپ مانگ لیں مانگ لیں بنتی ہے اس کی مانگ لیں بنتی ہے میں نے تو کہا ہی نینہ یا دیکھو ریکارڈنگ میں ہم اگر نہیں سکتے بھائی میں نے نہیں کہا آپ نے نہیں کہا مافی کا بھائی وہ کلپ زون ساتھ لگائیے گا اپنے آپ کو نہیں کہا اچھا 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 انہیں کہا پاکستانیوں نے کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں میں چینج ہو گیا ہم بھی چینج ہو گئے ایک مہینہ جو ہے نا ریسی نام کے اوپر مجھے تو تو ایسا لگ رہا سخت مہینہ گزر رہا ہے ابھی وہ ریسی صاحب کا وہ پلین نے کریش ہو گیا اس کے بعد یہ یہ ویسے اس جگہ کا نام میرے خیال سے ریاسی ہے ایک ایک کور کا میچ گرالیا جائے کیسے ہو جائے گا پاکستان اور انڈیا کا اچھا ٹھیک ہے نا فیصلہ ہو جائے گا کس چیز کا فیصلہ کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا یعنی آپ چاہرے کشمیر کا فیصلہ بھی میچ کے اوپر کر لیں کر لیں پھر بتا دیں گا ہم کتنا پاور میں نہیں نہیں وہ کہہ رہے میں جیتا جو میچ جیتا وہ کشمیر اس کا سنگل بھی کٹ کروالوں پر پاکستان پر جائیں گے ہماری ٹیم میں ایک بھی میچ مینی گے جو بندہ ہے وہ ہے پاکستان پر لگایا کس نے پاکستان پر لگایا کس نے پاکستان پر لگایا پاکستان اس لیے توڑ دیا کہ غصہ ہے انہوں نے کار کردکی نہیں دیا میں پہلی بات تو ایک دوڑا لیکن دوسرے بھی توڑنے لگے تھے لیکن ہمارے سپر ویڈر نے پکڑ لیا تھا باپر آزم نے ہی ٹیم سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ہونے والے میچز اچھے رن ریٹ کے ساتھ نہیں جیتے گا تو آئی سی سی کی میمبرشپ کھو بیٹھے گا کیا کہنا چاہیں گے ہم تو ہمیشہ ہر دفعہ جب بھی پاکستان ورلڈ کب میں گیا یا کسی بھی بڑی لیگ میں گیا ہے اس سے پہلے جو چیمپین سوفی آگے ہمیں چیمپین سوفی کی بھی میمبرشپ ملی ہوئی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے دوہزار پر ہم ہمیشہ اگر مگر میں ہی رہے ہیں ہم ہم بچپن سے بڑے ہو گئے ہیں پر ہم ہمیشہ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کبھی وہ ٹیم جیت جائے تو ہم ہار جائیں ہم اوپر چلے جائیں گے وہ ٹیم ہارے گی تو ہم آگے چلے جائیں گے ہم ہمیشہ اگر مگر میں کیوں رہے ہیں ہم کیوں آسٹریلیا جیسی ایک سٹیبلش ٹیم کی طرح کیوں نہیں کریں گے ہم ان لوگوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں ہم ایک غریب قوم ہونے کے باوجود اربو روپیہ ان لوگوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس ہم بہت مشکل سے ہم ایک ایزا ایزا نیشن اس اس ٹیم کو پال رہے ہیں میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ٹیم کو فل فور بین کیا جائے اور ہمارے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو سب سے پہلے ڈومیسٹک میں لائے جائے ڈومیسٹک میں لانے کے بعد ان کو ایک سال کی اس میں ٹریننگ کے بعد وہاں سے پچیس سال کی ایز سے نیچے کے لڑکے سارے پاکستان کرکٹ ٹیم میں لائے جائے ہمارے بولرز نے بہت اچھی پرفارمنس دی پر ہمارا میڈل آرڈر اور ہماری اوپننگ نے ہمیشہ کی طرح ہمیں پھر ظلیل و رسوا کیا اور اسی طرح ہمیں ناکام کیا ہم آج پھر اگر مگر کی سٹیج میں ہے دو ہزار بائیس ہم زمبابے سے ہارے اور ہم اگر مگر میں چلے گئے تہیس ہم تب بھی ہارے ہم انیس ہم پچھلے پچیس سال کے ابھی تک کے چھے ورلڈ کپ میں سمی فائنل میں میں نہیں پہنچے ہم ایک اٹومک پاور ایک نیشن ایک مطلب دنیا کی دس بڑی ٹیموں میں ہمارا نام آتا ہے اس کے باوجود ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں میرے خیال سے وہ گیری ہماری ٹیم کا پاکستان ٹیم کا کوچ ہے غیرت مند آدمی تھا اس نے کل کے میچ کے فوراں بعد پاکستان ٹیم سے استیفہ دے دیا اگر ہمارے یہ حکم پاکستان کی ٹیم یہ دیکھتے ہیں کہ کچو کناڑا کے ساتھ کا میچ ہوگا جو بھار اور دیشوں کے ساتھ جو ٹی ٹی ورلڈ کم میں جو میچ کھیلے گی وہ اور دیشوں کے ساتھ اور کنٹری کے ساتھ کاش آئی ہوپ سو پاکستان کی جنتہ کو یہ ہوپ ہے کہ کاش وہ اس میں جید جو پہلے دو میچوں میں وہ ہار چکی ہے تو انہوں نے اتنی امید نہیں ہے جنتہ کو اتنا ساتھ غصہ ہے بہت زیادہ کہ ہم نے اتنی امید لگا کرتے ہیں ہماری کیسی ٹیم ہے اور جو ٹیم کے میمبر ہیں کپتان ہیں وہ کیا ہال ہے مطلب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مطلب وہ پاکستان کو جیت کی دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے ہر بار وہ انڈیا سے ہار ہے اور اس بار بھی انڈیا کو ہار گم ہو دکھایا انڈیا کے سامنے اپنا مطلب نے انہوں نے شرم ہی نہیں آ رہی ہے اس ٹائم پر کہ وہ نے کیا ہال کر رکھا ہے پاکستان کو پہلے ہی پاکستان کی بہت بری حالت ہے اور ہارنے کے بعد ایک بار پھر انہوں نے اپنے اجد تھی جو ہوتی ہے پاکستان کی وہ بلکل ڈوبا چکی ہے اور آگے دیکھتے کیا ہوتا اگر آپ کو میری ویڈیو پر سند آئیے تو پلیس اس کو لائک اور سبسکرائب پر ایکن ڈھائنکی سومن